رویندر ہے نا کچھ نہیں اکاڑ کے پھینک سکتے ہیں میرے خیال سے کوئی ساجی چل رہی ہے لوگ ان کو اکاڑ کے پھینکنا چاہتے ہیں اندر اندر سے ان کی بھی یہی ہے کہ اس آل جی سے ختم کر دیا ہے سب ختم ہو رہا ہے اندر اندر سے وہ بھی چاہتے ہیں کہ آل جی صاحب ہٹیں جنتہ پارٹی میں کوئی ساجی ان کے خلاف چل رہی ہے ان کو اکاڑ کے پھینک دیا جائے اب جمہو کشمیر میں مدے ہی ایسے بن چکے ہیں کہ ہر ایک ویقتی کے پاس جا کر ان کی رائے لیتے ہیں سب سے پہلے مدہ جمہو کشمیر میں بے روزگاری کا اور اس کے بعد جمہو کشمیر میں کس طرح سے پردوشن ہوتے ہیں آپ سب با خوبی جانتے ہیں اور حالیہ میں جس طرح سے سرورٹول پلازا کو لے کر جو یوہا رائیپوس سابا نے ایک بڑی آجیٹیشن جو چھیڑی تھی اس کے بعد درنا پردوشن کیا اٹھا کے ان کو جیلوں کے اندر بھی ڈالا گیا رہا بھی کیا گیا لیکن ہم آپ کو بتائیں ال جی پرشاسن کی طرف سے یہ کہا گیا تھا ہم این ایچ آئی کی ٹیم بلائیں گے اور جلد جلد جو ہے باتچیت کر کے سرورٹول پلازا کو ہٹا دیں گے لیکن جب وہ ٹیم پہنچی انہوں نے کیا کہا آپ سب نے با خوبی جانا کہ ہمارے آتھارٹی میں یہ نہیں ہے سرکار سینٹر گورنمنٹ یہ ہٹا سکتی ہے ٹول ہمارا کام ہے صرف بریجز بنانا کنسٹرکشن کرنا روڈز بنانا تو اس کے بعد پانچ تاریخ تک یوار رائپوز سبا کو ٹائم دیا گیا تھا کہ ہم یہ جو ساری کی ساری روڈ ہے اس کو تھرو کر دیں گے اسی موقع پہ ہمارے سے باتچیت کرنے کے لیے موجود ہیں سوشل اکٹیویس ستویر سنگھ مانازجی جو لگاتار یوار رائپوز سبا کی سمرتھن میں اترے ہیں اور آپ نے بھی دیکھا کہ کس طرح سے وہاں دھرنے پردشن کیے پروٹیسٹ کیے پولیس کے ساتھ کس طرح کہ ان کی بیاس موصہ ہوتا رہا یہ سارا انہوں نے وہاں دیکھا لیکن ان سے باتچیت کریں گے جاننے کی کوشش کریں گے جہاں سرکار نے ایڈمیسٹریشن نے جو ڈیڈ لائن دی تھی کیا اس ڈیڈ لائن پہ کھرے اترے ہیں پورا ہو چکا ہے کام مکمبل ہوا ہے ان سے باتچیت کریں گے ستویر صاحب ہمیں بتائیے گا جو ڈی پرشاستن نے یہ کہا تھا پانچ تاریخ تک یہ پول بھی تھروں کر دیں گے روڈ بھی جو ہے جلدہ جل جو ہے وہ تھروں کر دیں گے کیا آپ کو لگتے ہیں آج پانچ ہو گئی ہے روڈ اور بریج جو ہے کمپلیٹ ہو چکا ہے آپ نے دیکھا دیکھیں ابھی تک تو کوئی ایسی خبر نہیں ہے پانچ تاریخوں انہوں نے روڈ تک بریج کو کمپلیٹ کرنے کی بات کہی تھی اور ساتھ تاریخوں ہمارے جو ڈی پرشاستن کے پردانہ انہوں نے کہا تھا ساتھ کو ٹول پر فیصل ہوگا کی ٹول کا کیا کیا جائے گا اب آپ نے یہ سوال کیا جواب دینا ضروری اس لیے ہے کیونکہ کچھ لوگوں میں ایک سنچے پیدا شک پیدا ہو گیا ہے آگے کیا ہوگا شاید انہوں نے قدم پیچھے کچھ لیا ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کی جنتا کو تھوڑا سا دھیرے رکھنا چاہیے تھوڑا سا دھیرے رکھنا چاہیے کیونکہ جو بات میں کہتا تو بے باقی سے کرتا ہوں میں کہنا چاہتا ہوں یو آئے پو سبا نے اگر وہ قدم نہیں اٹھایا ہوتا یو آئے پو سبا نے قدم نہیں اٹھایا ہوتا اور قدم اٹھانے کے بعد جمہو کی ہر ایک سبا نے بار ایسویشن جمہو نے چیمبر آف کامرس نے اس کے بعد سامبہ کے چیمبر نے اس کے بعد سامبہ کے لوگوں نے کٹوہ کے لوگوں نے پورے جمہو کے لوگوں نے ایک ساتھ مل کر اس محیم کو چلایا نہیں ہوتا تو آج یہاں تک بات نہیں پہنچتی کہ ہم بریج بنائیں گے ساتری کو ہم پیسلا دیں گے آئے پریشر نہیں ہوتا ڈلی میں کسی کو نہیں بلاتے یہ ہم نے پہلے سٹیپ کی سیڑھی چنڈ لی ہے اس میں یوار آئے پو سبا سبھی سنگٹنوں کا بارز کا سب کا شکریہ ہائیوے کے آتھرٹی کے جو ٹیم آئی تھی ان کا بیان سنا آپ نے ان کا بیان بڑا بے تکا سا بیان تھا یہاں پہ جو ہوتا ہے پتہ کسی کو کچھ نہیں ہے پتہ کچھ نہیں ہے وہ آئیں گے انہوں نے پہلے لوگوں کو ایسے رکھا کہ انہیں چاہیے کی ٹیم آئے گی پھر وہ کچھ بیان دے گی جب وہ ٹیم آئے اور ٹیم آنے کے بعد سیدھے سے کہتی ہے کہ جناب ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے ہمارا کام ہے روڈ بنا کے دینا یہ کام تو سرکاروں کا ہے انہوں نے بات سرکار پر ڈال دی مقصد یہ تھا یہ ایجیٹیشن سے روکنے کے لیے یہ انہوں نے ہمیں ایک ٹالنے کا طریقہ ڈون لیے کہ انہیں چاہیے کی ٹیم آئے گی بولے والے لوگ ہیں جمہوں کے سن لیں گے بات سنی بھی ٹیم آئی بھی جب ٹیم آئی تو پتہ چلا گی ٹیم کچھ کریں نہیں سکتی ہے وہ جمہوں کے لوگوں کو ایک اور بہت بڑا دککار لگا سرکار کی طرف سے یہ سرکار بار بار دککے پہ دککہ کرتی ہے جمہوں کی جنتہ کے ساتھ اس سرکار کو تھوڑی سی بھی پرواہ نہیں ہے اور تھوڑی سی بھی سیریس نہیں ہے جمہوں کے لوگوں کو لے کے میں سرکار سے کہنا چاہتا ہوں کرپیا کر کے ایسی حرکتیں کرنا بند کریں لیکن پھر بھی اس کے بعد ہمارے ساتھ ہی باہر آئے لگاتار جس طرح سے پردشن ہو آتا ہر ایک پولٹیکل پارٹی کا ہر ایک سنگٹھن چاہے وہ سوشل ایکٹویسٹوں انجیو تک سمرتن دیا ہے لیکن باجپا کوئی لیڈر نہیں سامنے آیا دیکھئے باجپا نے ایسی بات نہیں ہے باجپا کا کوئی لیڈر نہیں سامنے آئی یہ آپ نے غلط بات کہہ دی باجپا کا ایک لیڈر سامنے آیا تھا اب اس کو آپ جس طریقے سے مرضی لیجیے بلوان سیگھ منکوٹیا جی نے ادھم پور میں پروٹیس کیا تھا یہ آپ دیکھیں گے بے شکران باکیوں کا مجھے نہیں پتا لیکن بلوان سیگھ منکوٹیا جی نے پروٹیس کیا تھا وہ سامبہ وہاں پہ بھی گئے تھے اور ان کے ساتھ درنے میں بھی بیٹھے تھے رویندر اینا سٹارٹنگ میں کیا کہہ رہے تھی اس ٹول پلازا کو میں اکھاڑ کر پھینکوں گا رویندر اینا کچھ نہیں اکھاڑ کر پھینک سکتے میرے خیال سے کوئی ساجی چل رہی ہے لوگ ان کو اکھاڑ کر پھینکڑا چاہتے ہیں رویندر اینا ٹول پلازا نہیں اکھاڑ کر پھینک سکتے لیکن بہرحال مجھے لگتا ہے بارتی جنتہ پارٹی میں کوئی ساجیس ان کے خلاف چل رہی ہے ان کو اکھاڑ کر پھینک دیا جائے کیونکہ ان سے کوئی بات پوری ہوتی نہیں سارا جمہو کی جنتہ کا گصہ رویندر اینا جی پہ جاتا ہے نہ چاہ کر بھی گصہ ان پہ اس لے جاتا ہے کیونکہ ان کو اس کرسی پہ بٹھایا گیا ہے جس کرسی پہ allegation لگتے ہیں جس کرسی پہ رہ کے وہ کام کر سکتے ہیں ان سے کام ہو نہیں پارا ساری جمہو کی جنتہ گصہ کس پہ ہے رویندر اینا پہ ساری جمہو کی جنتہ کا گصہ کس پہ ہے بھیجے پی پہ کسور کس کا ہے پھر ان کو تو بات کرنی چاہیے سینٹر میں جا کر بات کرنی میرے خیال سے رویندر اینا جی کو انہوں نے رکھا ہی اس لیے ہے کرسی پہ کہ جو آئے گا گالی گلوچ کچھ بھی کرے گا اس کرسی کو دے گا پریزیڈنٹ بنا دی ہے کیونکہ بی جے پی کو پتا ہے ہم ایسے کام کر رہے ہیں سارے جنتہ کے قلاب کر رہے ہیں کوئی اگر سیریسلی بات کو لینے والا بندہ کرسی میں بٹھا دیا وہ دو دن بھی اس کرسی پہ بیٹھے گا نہیں کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو سیریس لگ جاتا ہے اگر ان کو لگا وہ کرسی چھوڑ دیں گے استیفہ دے دیں گے ان کو پتا ہے یہ استیفہ دیں گے نہیں اور مسکرہ کے ہر بار کا جواب دیں گے استیفہ نے آنے والے وقت میں سی ایم کا چہرہ بھی ہیں باج پاسے دیکھئے سی ایم کا چہرہ بنیں گے تو بھی وہ ایسے ہی رہیں گے اس سے کوئی زیادہ فرق پڑنے والا نہیں ہے کام نہیں ہوں گے پھر کام ہوں گے وہ کہہ رہے جب سی ایم بنائیں گے سی ایم وہ بنیں گے تب کام ہوں گے نا آپ کو لگ رہا ہے آج کی ڈیٹ پہ بارتی جنتہ پارٹی کی سیٹیں بھی نکل رہی ہیں وہ پچیس سے نیچے آتے جا رہے ہیں پچاس پار جائیں گے اس بار کہہ لے ہی سرکار اسی لیے تو ان کو پریزیڈنٹ بنایا ہے اتنا کانفیڈنس کہاں سے آئے گا کانفیڈنس بھی ہونا چاہیے نا لوگ اس وقت بی جے پی کے نیتاؤں کو گھر میں نہیں گسنے دینا چاہتے لوگ کہہ رہے ہم ان کو ایک سیٹ نہیں دیں گے اگلا بندہ کتنے کانفیڈنس کے بعد کہہ رہا ہے کہ ہم پچاس لیں گے تو تب ہی تو ان کو پریزیڈنٹ بنایا ہے نا اتنے کانفیڈنس سے کون کہہ سکتا ہے کہ پچاس لیں گے آپ نے یہ کہا ایسے کام کروں گا جمہو کشمیر میں جانے کے بعد مجھے جنتہ جمہو کشمیر کی یاد رہے گی اب کون سے ایسے کام اچھے ہوں گے باجپا کو اس سے لاب ہوگا نا تو تب جا کے پچاس سے پار سیٹیں آ سکتے ہیں باجپا کو اترا لاب کرا کے جائیں گے ان کو ہم نہیں یاد رکھیں گے بارتی جنتہ پارٹی سٹیٹ یونٹ ہمیشہ ال جی صاحب کو یاد رکھے گی کیونکہ وہ ایسے کام کر کے جائیں گے کہ ہمیں تو شاید بھول جائیں لیکن بارتی جنتہ پارٹی کو نہیں بھولیں گے کیونکہ ایسے ایسے فیصلے ہو رہے ہیں ایسے ایسے فیصلے ہو رہے ہیں جو فیصلے بارتی جنتہ پارٹی کو ہی ڈاؤن کر رہے ہیں ان کی نیتاؤں کو ڈاؤن کر رہے ہیں ان کے نیتاؤں کو زیرو کر رہے ہیں اندر اندر سے ان کی بھی یہ ہی ہے کہ اس لگ سے ختم کر دیا سب ختم ہو رہا ہے اندر اندر سے وہ بھی چاہتے ہیں کہ لگ صاحب ہٹیں وہ بھی چاہتے ہیں بول نہیں باتیں بات الگ ہے لیکن ہم دنیا داری میں رہتے ہیں تو پتہ چلتا رہتا ہے ان کو بھی کہتے ہیں کہ لگ صاحب کے تھوڑ ہمارے کام نہیں ہوتے لڑائی ہے بی جے پی اور لگ میں رویندر رہنا کو تو کام کا بنایا ہوا ہے کیونکہ وہ بنے ہوئے ہیں اس لیے کہ وہ ہر زہر کو بھی پی جاتے ہیں اس لیے ان کو سٹریڈ پریزیڈنٹ بنایا ہے اگر ان کی جگہ کوئی ہوتا تو وہ شاید اس کرسی پہ ٹھائر نہیں جاتا اس لیے میں رویندر رہنا جی کی طریب بھی کرنا چاہوں گا کہ اگر ان کی جگہ کوئی ہوتا تو وہ اس کرسی پہ ٹک نہیں پاتا ٹک نہیں پاتا ستویر سنگھ منازی ہمار سے بات کی بہت سارے مدیمدہ مسائل کو لے کر بات ہوئی اب آنے والا باقتی بتائے گا کیا سرکار کس کی بنے گی کون سیٹیں کتنی نکالے گا کون اپنے بلبوتے پہ سرکار بنائے گا یہ دیکھنے والی بات ہوگی لیکن فیلحال جو الجی صاحب نے کہا تھا ایسے کام کر جاؤں گا جمہو کشمیر کی جنتہ جمہو کشمیر کی عوام جمہو کشمیر کے پولٹیکل پارٹیز کے لیڈر مجھے یاد رکھیں گے اب بھئیہ ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون ایسے کام ہوں گے اتنے سمیں سے جو ہے یوہ جو ہے سب پیڑیت ہے درنپردشن کر رہے ہیں روزگار تو ان کو ملا نہیں اب اور کون سے ایسے اچھے کام کریں گے الجی صاحب یہ آپ لوگ جو ہے اپنی رائے کومنٹ سیکشن میں ضرور دیں دنے والد